نینٹی ون مسئلہ کیا ہے کہ واعلم یہ بات جان لیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستف طرق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی تقسیم ہو جائے گی یہ سارے کے سارے گروہ یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے سوائے ایک فرقے کے وہی الجماعہ اور یہ فرقہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا محفوظ رہے گا یہ کون سا فرقہ ہے الجماعہ قیلہ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پہ ہوں گے اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نمبر اکانوے میں کیا وعدے کیا ہے کہ امت آپ علیہ السلام کی کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ حدیث ان حدیث میں سے ایک ہے جو آپ کے فوت ہونے کے بعد واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول سچے نبی تھی جیسے آپ نے کہا ویسی ہوا آپ نے کہا کہ میری امت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور آج آپ گل لیں جو بڑے بڑے فرقیں بنیں گے آپ کی امت کے وہ تیہتر بنیں گے دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے اس سے پتا چلا کہ دین کی ہر وہ بات بتا دی شریعت کی ہر وہ بات بتا دی جس کے ہم محتاج تھے جس کی ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے بتا دیا تھا کہ میری امت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سارے کے سارے جنب میں جائیں گے یہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ سارے فرقیں ٹھیک ہیں تم کسی کی ساتھ بھی جڑ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کہ میری امت میں جو اختلافات پیدا ہوں گے وہ رحمت ہوں گے اور ان سے پریشان نہیں ہونا ایسی کوئی بات نہیں آپ نے کہی آپ نے تو خبردار کیا ہے ان فرقوں سے بچ کر رہنا ہے ان سے دور رہنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جڑیں گے تو جہنم میں لے کر جائیں گے آپ کو آپ نے کہا ان میں سے جہنم سے محفوظ رہنے والا ایک ہی گروہ ہوگا اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ کامیاب جو لوگ ہوں گے ان کو بھی آپ نے گروہ قرار دیا ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے آج ہمارے کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ کامیاب گروہ کون ہے سیلفی لوگ کامیاب گروہ کون ہے الڈیس لوگ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں جب کہ اللہ کرسل خود فرما رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی 72 جہنم میں جائیں گے گمراہ ہوں گے غلط ہوں گے اور ایک گروہ ایک فرقہ کامیاب ہوگا تو اس کو بھی آپ نے فرقہ ہی قرار دیا ہے تو فرقہ کے لفظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کون سے دین کے اوپر ہیں کہ آپ اسی دین پہ ہیں جس پہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام تھے یا کسی اور دین کے اوپر ہیں اگر آپ اسی دین کے اوپر ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پہ آپ نے کہا وہی الجماعہ جو کامیاب گروہ ہوگا اس کا ایک نام کیا ہوگا الجماعہ اسی سے ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں اہل سنت والجماعہ سنت پہ چلنے والے اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے سعی عقیدے پہ چلنے والے والجماعہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والے صحابہ اکرام الجماعہ تھے وہ کامیاب جماعت تھے وہ کامیاب گروہ تھے تو اللہ کے رسول سے جب مزید وضاحت مانگی گئی یہ کامیاب گروہ کون ہے تو آپ نے کہا ماہ انعالی ہیلیو مو صحابی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے کار کے اوپر ہوں گے آج ہر گروہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں ہم جنت میں جانے والے ہیں باقی جہنمی ہیں بھائی میرے بھائی اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا ہے آپ اس کی روشنی میں پرک رہیں اپنے گروہ کو مثال کے طور پہ پاکوہیز میں جو بڑے بڑے گروہ ہیں وہ جن کاموں کو اختیار کی ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیے صحابہ اکرام نے کیے وہ خود کہیں گے نہیں آپ نے کیے نہیں لیکن یہ اچھی بیدت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان چکے کہ وہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے اور منج اور ان کے راستے پہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے بعد میں شروع کیا ہے یعنی کہ ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقے پہ نہیں ہیں بلکہ کئی لوگ تو وہ ہیں جو خود صحابہ اکرام کو برا برا کہتے ہیں تو وہ بھی فارق ہوئے وہ پھر وہ کامیاب گروہ میں سے نہ ہوئے کیونکہ کامیاب گروہ تو وہ ہے جو صحابہ اکرام کے نفس قدم پہ اسی طرح پرختیں آئیں سب کو تو سب فارق ہو جائیں گے آخر میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسی دین پہ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جس پہ صحابہ اکرام کاربان تھے تو اس عدیس سے پتا چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گروہ کو تلاش کریں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقے کار پہ ہے اور وہ کون ہیں وہ اصحابِ حدیث ہیں وہ اہلِ حدیث ہیں وہ سلفی لوگ ہیں سلفی کہتے ہیں اس کو ہیں جو صحابہ اکرام کے نقشے قدم پہ اور تابین کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں اور اصحابِ حدیث جو احادیث کو تردید ہیں اپنی رائے پہ اپنے قیاس پہ اپنی عقل پہ تو اہلِ حدیث الحمدللہ یہ کام یاب گروہ ہے کیونکہ یہ احادیث کا انکار نہیں کرتے حدیث کو رجیکٹ نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی وجہ سے اپنے اماموں کی وجہ سے اپنی عقل کی وجہ سے اپنے قیاس کی وجہ سے اپنی ذاتی خیشات کی وجہ سے ہاں عمل میں کتائی ہو سکتی ہے